بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنگ علی عمران علی ویڈاؤڈ وابڈا ویڈاؤڈ بیٹری چلنے والے سولر انورٹر کے حوالے سے میرے بہت سے بھائی کومنٹ کر رہے تھے کہ عمران بھائی ان کے ری بیو کی ویڈیو بنا دیں کیا یہ انورٹر ہمیں لگانے چاہیے گھر میں ان کی برینٹی کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا لوڈ یہ انورٹر چلا سکتے ہیں لاہور ہاروڈ مارگین میں ویڈاؤڈ بیٹری ویڈاؤڈ وابڈا سولر انورٹر بنانے والے عبداللہ بھائی ان کے پاس میں آیا ہوں جنہوں نے پہلے سٹارٹ ہی انہوں نے کیا ہے لاہور میں اب مارگین میں آپ کو بہت سے برینڈ کے انورٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو تین کلو وارڈ کا پانچ کلو وارڈ یا سات کلو وارڈ کہہ کے بیج رہے ہیں عبداللہ بھائی کے پاس آئے ہیں عبداللہ بھائی سے بات کرتے ہیں اور مکمل ڈٹیل لیتے ہیں اسلام علیکم عبداللہ بھائی کیسے ہیں اللہ شکر عبداللہ بھائی مارگین میں بہت سے برینڈ میں ابھی انورٹر آ جائے ہیں سٹارٹنگ میں میں نے آپ کی ویڈیو کی اور میں نے بہت سے سسٹم بھی لگائے مجھے اس کا اچھا رسلٹ ملا ابھی مارگین میں بہت سے انورٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ کوئی تیسہ زار میں بیچ رہے ہیں کوئی پہنتیسہ زار میں بیچ رہے ہیں کوالٹی میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور ان پر لوڈ کیا جلا سکتے ہیں مکمل ہمارے ناظرین کو غائل کریں دیکھیں امران بھائی بات تو یہ ہے کہ انورٹر اور ایمپیٹی کنٹرولر کوئی بھی بنا سکتا ہے اس میں کسی پر الیگیشن نہیں ہے کہ وہ بنائے یا وہ نہ بنائے لیکن ایک جو مین مسئلہ ادھر مارکٹ میں آیا ہے نا کہ تین کلو وارڈ کے بورڈ کو پانچ کلو وارڈ کر کے بیچ رہے ہیں پانچ کلو وارڈ کے بورڈ کو سات کلو وارڈ کر کے بیچ رہے ہیں اور سات کلو وارڈ ابھی تک یہ بات آیا ہے نہیں سوائے ہمارے سات کلو وارڈ سٹارٹنگ میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا تین کلو وارڈ پانچ کلو وارڈ اور سات کلو وارڈ آپ نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی مارکٹ میں جو سیل اوٹ ہو رہا ہے وہ 3 kW اور 5 kW سے 3 kW کو 5 kW کر کے بیچنے ہیں 5 kW کو 7 kW کر کے بیچنے ہیں آپ مجھے بورٹ دکھائیں میں آپ کو بورٹ دکھاتا ہوں یہ بورٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر 8 IGBT لگے ہوئے ہیں یہ 8 IGBT والا اگر کوئی آپ کو بولے کہ یہ 7 kW ہے تو وہ آپ کے ساتھ دوکہ کر رہا ہے یہ 20 ampere برداشت کرتا ہے اور رننگ 15 سے 60 ampere جو تقریباً 5 kW کے انورٹری بنتا ہے وہ برداشت کرتا ہے لیکن مارکٹ میں سب اس کو 7 kW دو سلوری کوئیلے لگا دیتے ہیں ہم تو کوئیل بھی کوپر کی استعمال کرتے ہیں دو سلوری کوئیل لگا دیتے ہیں اور اس کو 7 kW منشن کر کے بھیجتے ہیں جو کہ سرا سرا گلت ہے مطلب ایکچول یہ 3 kW ہوتا ہے یہ ایکسول 5 kW ہے 5 kW کر کے بیچتے ہیں صحیح اور جو 3 kW ہے اس کو 5 kW کر کے بھیج جائے مارکٹ میں اس لئے مارکٹ میں تھوڑا لوگ سفتہ بیچ رہے ہیں آپ ورنٹی دینے ہی پا رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ویڈوٹ بیٹری اور ویڈوٹ وابنہ یہ چلنے والا انوائٹر اس کا مین بارڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کوالٹی وائز بھی عبداللہ بھائی نے بتا دیا کہ مارکٹ میں کس طرح سے دکان درہ رات فراؤڈ کر رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی لوکل انوائٹر ویڈوٹ بیٹری اور وابنہ چلنے والا سٹارڈ ہی انہوں نے کیا تھا میں نے ویڈیو میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہے تو عبداللہ بھائی اس پہ ٹارک لوڈ جو تین کلو وارڈ کا ہے اس پہ کتنے پینل لگا گیا اور کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں تقریباً کم سے کم چھ پینل سے اونت ہے میکسیمم اس کے ساتھ آٹھ پینل لگتے ہیں وہ تقریباً چودہ سے پنہ امپیر کا ٹورک برداشت کرتا ہے اور گیانہ سے بارہ امپیر رننگ چلتا ہے یارہ سے بارہ امپیر پچیس چھوئی سو وارڈ وہ رننگ چلاتا ہے اور تقریباً آپ تمجھو کہ چودہ سے پنہ امپیر کا وہ ٹورک لوڈ برداشت کر دیتا ہے چودہ سے پنہ امپیر کا وہ ٹورک لوڈ برداشت کر سکتا ہے اس میں ہم ڈیٹان کا انورڈر ایس ہی چلا سکتے ہیں ایک انورڈر ایس ہی چل سکتا ہے اس کے علاوہ گھر کا چھوٹا موٹا سمان چل سکتا ہے پری چل سکتا ہے پری چل سکتا ہے اگر آپ نے موٹر یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں کے بارٹ پینل لگے ہیں ایک ایس ہی اگر چل رہا ہے تو آپ کو ایس ہی بند کرنا پڑے گا اور موٹر اون کرنی پڑے گی یہ تین کلو وارڈ کا سناریو ہے صحیح مطلب کہ دوسرا ٹارک لوڈ چلانے کے لیے ایک ٹارک لوڈ بند کرنا ہوگا مطلب اجر آپ نے موٹر چلانی تو ایس ہی کو بند کرنا ہوگا اگر اس طرح چلانی پھر بھی آپ ایک ٹارک لوڈ تو ایس سے چل رہا ہے وہ بند کرنا پڑے گا ایک ٹائم میں ایک ٹارک لوڈ کے چیز سلا سکتے ہیں صحیح جو تین کلو وارڈ کا ہے اس کی پرائز کیا ابھی بھی ان کے ساتھ آپ ورنٹی دیتے ہیں تین دی ہم تو سال کی ورنٹی دیتے ہیں پوری مطلب مارگن میں جو بھی انوائٹر سولڈ ہو رہے ہیں ان کی ورنٹی نہیں بھی دیتے ہیں یا تو چیک ورنٹی دے رہے ہیں یا دو یا تین مینے کی ورنٹی دے رہے ہیں اور تھوڑا سستا کر کے بھیج دیتے ہیں سستا کر کے کیا پارٹس کو جو اگر آپ یوز میں لگا دو گے ہم صرف کپیسٹر یوز میں استعمال کرتے ہیں میں بیورز کو بتا دوں گی کہ انہوں نے سرکٹ بھی دیکھا جو کپیسٹر جانا ہے جپانی لوڈ کے بڑے اچھے کپیسٹر آتے ہیں یہ چینہ کی کپیسٹر سے مہنگی ہوتے ہیں ان پر جو یوز میں پوری ہوتے ہیں ان پر جو یوز میں پوری ہوتے ہیں جو چینہ سے مال آتا ہے اس میں یوز کے ہی ریڈ پر چلتی ہے اس لئے ہم کپیسٹر سے بلوڑ کے استعمال کرتے ہیں باقی آئی جی بیٹی بغیرہ اور کوئل بغیرہ ہر چیز آئی سی ایچ ایچ ای بریٹھنگ ہم نیو استعمال کرتے ہیں اپنے انبرٹر کے ہندے صحیح اچھا 3 کلو وارٹ کے انبرٹر کی پرائز ہمارے ناظرین کو کیا ملے گی 3 کلو وارٹ کی پرائز آپ کو ملے گی تقریباً چالیس ہار پے کا اور جو 5 کلو وارٹ ہے اس کی پرائز ہوئی ہے 52,000 کیونکہ تھوڑا سا پرائز ہائی کایا ہویا ہے آئی سی کی بجائے سے آئی سی کی چھوٹے کی بجائے سے پرائز میں ہائی کا یہی ہے اس وجہ سے 5 کلو وارٹ کا ریٹ 52,000 اور جو 7 کلو وارٹ ہے وہ 75,000 صحیح اچھا جو 5 کلو وارٹ کا ہے اس پہ کتنے پینل لگا کے کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں 5 کلو وارٹ پہ کم سے کم 6 پینل سے وہ انہوں ہوتا ہے جیسے 3 کلو وارٹ انہوں ہوتا ہے میکسیمم آپ اس پہ 12 اور 14 پینل لگا سکتے ہیں 20 سے 22 امپیر کا آپ ٹوک لگا سکتے ہیں ٹوک لوڈ اس پہ ڈال سکتے ہیں اور 15 سے 16 امپیر اس کا رننگ لوڈ ہوتا ہے صحیح اور 25 سے 26 امپیر اس پہ رننگ چلتے ہیں جو 5 کلو وارٹ کے اپدولا بھائی 5 کلو وارٹ پہ کیا ہم 2 ڈے ٹن کے انورٹر اسی چلا سکتے ہیں 5 کلو وارٹ پہ اگر آپ نے 14 پینل لگائے ہوئے ہیں تو آپ ڈے ٹن کے انورٹر اسی آسانی سے چلا سکتے ہیں 8 پینل اگر لگے ہونا 5 کلو وارٹ کے انورٹر کو تو تقریبا 9 ساڑھے 9 بجے اسی اون ہو جاتا ہے موسم میں کیا یہ ٹرک لوڈ چلا سکتے ہیں اگر موسم میں اگر یہ بہت اچھا سوال کیا ہے اگر موسم کلوڈی ہے اور اپنے امپیر پینل پورے نہیں کر رہا وولٹ پورے نہیں آرہے اپنی ایسیشنسی تکام نہیں کر رہا تو اس کے اندر وارٹہ شیئرنگ کی اپنے وارٹہ شیئرنگ کے بٹن کو اون کریں اپنا ٹرک والی چیز کو چلائیں جیسے آپ کے امپیر بیٹھیں تو آپ وارٹہ شیئرنگ بند کرتے ہیں صحیح مطلب اس میں آپ کے پاس وارٹہ شیئرنگ والا بھی ہے اور جتنا بھی انورٹر اسیمبل کر رہے ہیں ٹوٹل وارٹہ شیئرنگ کے ساتھ کر رہے ہیں وارٹہ شیئرنگ ایک اپشنل آگے با مجبود ہے آپ چاہیں نہیں کرنا چاہتے آپ کی مردی صحیح اچھا عبداللہ بھائی کوئی بھی میرا ویور پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے اپنی شوپ کا پروپر ایڈاس شیئر کر دیں مہم ناظرین ہماری شوپ ہے مارلوڈ پہ اور سینٹر ہے شوپ نومر فور عبداللہ الیکٹرونک شوپ کا نام ہے اور سنٹیک سنٹیک کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ سارے جانتے ہیں اچھا عبداللہ بھائی ایمپیٹی کے حوالے سے بھی مارگٹ میں میں نے دیکھا ہے مختلف برینڈ کو کوپی کے انورٹر ایمپیٹی دیکھرے کو مل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا دیں ایمپیٹی میں ایمپیٹی کا میں ویور سے کہوں گا کہ آپ جب بھی ایمپیٹی لینے جائیں تو بہت دیان کریے گا ساستورتو پر جب سنٹیک کا لینے جائیں تو بہت دیان کریے گا کیونکہ کسی نے اس کا ڈیزائن کوپی کیا ہے کسی نے فرنٹ کوپی کیا ہے کسی نے ڈببا کوپی کیا ہے سنٹیک کا ریل والا ہے آپ کو ایمپیٹی لیتے وقت آپ کو یہ ورنٹی کارڈ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ ریل ہے یہ فیک ہے اور یہ ہمارا بوکس ہے اس مکس کی بھی کوپیاں ہو رہی ہیں کوئی اس کی کوپی کر رہا ہے کوئی اس کی کوپی کر رہا ہے لہٰذا جب بھی آپ سنٹیک کا ایمپیٹی لینے آئیں تو بہت دیان سے بائنگ کریے اچھ عبداللہ بھائی اس کی پرائز کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا اس کی آج کا پرائز ہے ٹونٹی فور تھاؤگن یہ اس ٹائم بھی پرائز پر پاکستان میں جتنے بھی اس کے لیول کے جو ایمپیٹی ہیں اس میں دو تین کمپنیاں بہت اچھی ہیں ان میں سب سے سستا ہے سب سے سستا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے پرائز ہائی پرائز ہم اتنا اوپر نہیں لکھے گئے کیونکہ ہم نے سب کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے ہم نے لوگوں کا بھی خیال کیا اب اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تقریبا اٹھائیس ہزار بسیس ہزار پینتیس ہزار تک سیل کر رہے ہیں سیم چیز کو لیکن ہم جو ہے ایمپی پیٹی کو چوبیس ہزار پر کا بیچ رہے ہیں صحیح اچھا عبداللہ بھائی شوپ کی حوالے سے آپ ڈیٹیل سے بتا دیں کس طرح میرا بیور پر آ سکتا ہے شوپ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے مارلوڈ پر آنا ہے مارلوڈ پر ہے سٹیٹ بینک پاکستان سٹیٹ بینک کے سامنے ایچ بیل بینک ہے اس کے ساتھ گلی ہے اس کے ساتھ گلی میں آپ نے اندر آنا ہے تو وہاں پر کسی سے پوچھ لے گا کہ اگر سینٹر شوپ نمبر 4 عبداللہ الیکٹرونکس باقی نمبر آپ کو سکرین پر آ جائے گا عبداللہ بھائی کوئی صورت بھی آ سکتا ہے عبداللہ بھائی اس کی آفٹر سیل سروس کس طرح سے مطلب کہ کوئی میرا کلائنٹ لگاتا ہے میرا بھی برکل لے جاتا ہے لگاتا ہے تو خدا نہ خاصتا الیکٹرونکس مسئلہ آ جاتا ہے تو کس طرح سے آپ اینل کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ماری شوپ ہے چند قدم آگے ماری فیکٹری ہے جہاں پر آپ نے فیکٹری آپ نے پھلی وڈیو لگا تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکٹرونکس کی چیز ہے چلنے کو چلے تو کچھ دیر تک چلتی ہے نہ چلے تو اسی ٹائم خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے یہن پر فیکٹری ہے ہم تقریبا کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن نہیں تو دوسرے دن کسٹمر کو ہم ٹھیک کر دیں بیسے پرورٹی یہی ہوتی ہے پھر جو ریٹیلرز ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو جو بھی ایشو آئے جو لاہور کے ہیں ان کو اسی ٹائم دیانا تو ناظرین کوئی بھی میرا ویور پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے عبداللہ بھائی کے نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا آپ ان سے برسپ یا کال پر رافتہ کر سکتے ہیں ادروائز کوئی میرا ویور آؤٹ اوپ سٹی ہے مگوانا چاہتا ہے عبداللہ بھائی نے کہا کہ آپ پرس جو بھی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں ایم پی بی ڈی پرچیز کرنا چاہتے ہیں انورٹر 3 کلو وارڈ 5 کلو وارڈ یا 7 کلو وارڈ کی ریٹنگ میں کوئی بھی انورٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرسپ پیمنٹ کریں گے اس چیز کی then آپ کو آپ کے ایڈریس پہ عبداللہ بھائی بلٹی لگوا دیں گے آج کے لئے اتنے ویور آئی ہو کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو بھی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبکرائب کر دیمی پر تاکہ اس طرح کے انفرمیٹک ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہو ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ